اسلام علیکم پرینڈ میرا نام ہے شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سیون دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انگیند جنوار پیدا کیے ہیں بعض جنوار تو اتنے ڈراؤنے اور خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں لیکن کچھ جنوار اتنے معصوم اور پیارے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی انسان کو ان پر پیار آ جاتا ہے اور اس دنیا میں لاکھوں لوگ کیوٹ اور پیارے جنواروں کو ایز ای پیٹ اپنے گھروں میں رکھنا بسند کرتے ہیں ویل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پیارے اور کیوٹ جنوار دکھاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ بھی بولیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈ آن مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ٹاپ سیون کو اور بیل ایکن کو پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ٹین فنگر مونکی دوستو اس دنیا میں مونکیز کی تقریباً تین سو سے زائد اقسام موجود ہیں لیکن مونکیز کی یہ نسل سب سے زیادہ کیوٹ اور پیاری ہے ان کی اس نسل کو فنگر مونکی کہا جاتا ہے جیسا کہ دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتخائی چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں ان کی نیچر کافی فرنڈلی ہوتی ہے اور یہ کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے اور دنیا میں بے شمار لوگ ان کو ایزے پیٹ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں ان کو کھانے میں پھل بہت زیادہ اپساند ہوتے ہیں ان کا سب سے فیوریٹ فروٹ ایپل اور بناناز ہیں جتنے یہ مونکیز دکھنے میں کیوٹ ہیں اتنے ہی یہ ایکسپنسیب بھی ہوتے ہیں نمبر نائن بیبی لاما دوستو یہ جو کیوٹ اور انتھائی سافٹ جنوار آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام لاما ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کارٹن سے اس کو فل کیا گیا ہو دوستو اگر آپ کو بھی سٹریس فیل ہوتی ہے تو آپ کو گھر میں ایک بیبی لاما ضرور رکھنا چاہیے اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد آپ کا سارا سٹریس ختم ہو جائے گا پہلے کے زمانے میں اس جنوار کو بوجھ اٹھانے گوئس یا اونہ اصل کرنے کے لئے پالا جاتا تھا اس کی کیوٹنس دے کر انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس جنوار کو بوجھ اٹھانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے اور آج گال اس کو صرف کھیلنے کذلنے کے لئے پالا جاتا ہے اور یہ جنوار انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور کوئی بھی بات آسانی سے سیکھ جاتا ہے یہ جنوار انتہائی فرنڈلی ہوتا ہے اور انسانوں کے ساتھ جلدی ہی کل مل جاتا ہے سچ میں دوستو اس طرح کا کیوٹ جنوار شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہو نمبر ایٹ بی بی سلاٹ دوستو یہ جو جنوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے لیزی اور سسترین جنوار ہے اگر یہ اپنی فل سپیڈ میں ایک گھنٹا چلتا رہے تو صرف دو ستر میٹر کا فاصلہ تیہ کرے گا دکھنے میں یہ جنوار کافی کیوٹ اور پیارا ہے اور کھانے میں ان کو صرف سبزیاں ہی پسند ہوتی ہیں لیکن دوستو ان کے بارے میں ایک بات جان کر آپ کو ہرانگی ہوگی یہ جنوار اپنی زندگی کا اسی فیصد حساس ہو کے گزار دیتا ہے یہ جنوار کافی محول دوستو ہوتے ہیں اور زیادہ درہتوں پر ہی رین اپسند کرتے ہیں اور کافی لوگ سوشل میڈیا پر جس ان کے نام کے ہی اکاؤنٹ بنا کر صرف ان کی ویڈیو پوسٹ کرتے رہتے ہیں ویسے سچ میں دوستو یہ جنوار تو ریال لائف میں بھی سلو مو ہے نمبر سیون بیبی سکان دوستو یہ جنوار سائز میں انتہائی چھوٹا اور پیارا ہوتا ہے اس کے جسم پر موجود سفید اور کالے بالوں کا یہ ڈیزائن اس کو انتہائی اٹریکٹیو بناتا ہے یہ سائز میں تقریباً ایک بلی کے برابر ہوتے ہیں اور ان کا وزن تین سے سات کلو تک ہوتا ہے یہ کیوٹ جنوار زیادہ تر کنیڈا یو ایسے اور مکسیکو میں پیا جاتا ہے اور کافی لوگ ان کو ایزے پیٹ اپنے گروہ میں رکھتے ہیں گروہ میں ان کا اچھلنا کدنا انتہائی پیارا لگتا ہے لیکن ان کے اندر ایک بری عادت موجود ہے کہ یہ جب غصہ ہوتے ہیں تو انتہائی گندی بدبو چھوڑتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں جب لوگ ان کو گروہ میں پالتے ہیں تو ان کی سرجری کروا کر ان کی بدبو سے جان چھڑوا لیتے ہیں ویسے دوستو یہ جنوار سچ میں بھی بہت دسپلن بساند اور فرینڈلی ہے نمبر سکس بیبی فینک فاکس دوستو یہ جو لمبڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوٹ ہونے کے ساتھ انتہائی کول جنوار ہے یہ زیادہ ترسہارہ رگستان اور عرب کے رگستانوں میں پائی جاتی ہے فینک فاکس فاکس کی نسل کی سب سے چھوٹی لمبڑی ہے اس لمبڑی کا وزن سات سو گرام سے لے کر ایک کلو تک ہوتا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ چودہ سال تک جی سکتی ہے وزن کام ہونے کی وجہ سے ان کو کیری کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے اور دنیا میں کافی لوگ ان کو گروہ میں پالتے ہیں سپیڈ میں یہ جنوار کافی تیز ہوتا ہے ان کی بڑی آنکھیں اور بڑے کان انسانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں سچ میں دوستو یہ لمبڑی کافی پیاری ہے اور اس کی دیکھ والے ایک انسان کے بچے کی ہی طرح کرنی پڑتی ہے نمبر فائیو دا شگر گلائیڈر دوستو یہ جو جنوار آپ دیکھ رہے ہیں کیوٹنس میں یہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا دکھنے میں یہ انتہائی پیارا لگتا ہے اور اس کی سب سے حاصل بات یہ ہے کہ یہ کچھ فاصلے تک اڑ بھی سکتا ہے ان کا وائٹ رنگ اور بلیک آئیز کا کمبینیشن ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے دنیا میں کافی لوگ ان کو گروہ میں پالنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی دیکھ وال بھی کافی ایزی ہے اور ان کو کھانے میں صرف فل ہی پسند ہیں ان کو گروہ میں رکھنے کے لیے زیادہ جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ ان کو صرف ایک پنجرے میں بھی رکھ سکتے ہیں سچ میں دوستو یہ جنوار تو کافی کیوٹ ہے نمبر فور ہنڈو ران وائٹ بیڈ دوستو یہ جو چمگادر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے کیوٹ چمگادر ہے زیادہ چمگادر کافی سکیری لگتے ہیں لیکن یہ چمگادر اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر چھونے کو دل کرتا ہے یہ سائز میں انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں پہلی نظر میں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوٹوئے ہوں یہ زیادہ بڑے درختوں کے پتوں کے نیچے رہتے ہیں اور انہی پتوں کو کھا کر یہ اپنی ہراغ پوری کرتے ہیں اس لیے ان کا کھانا پینا رہنا سینہ سب کچھ درخت کے پتے ہی ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو انہیں گروہ میں پالنے کا شوق ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ اس دنیا میں کافی کم ہو چکے ہیں ان کو خرید پانا ہر کسی کے باس کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ایکسپینسیف ہیں دوستو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی یہ نیاب نسل کب ہماری دنیا سے ختم ہو جائے گی نمبر تری بیبی ٹامنڈوہ دوستو ویڈیو میں دکھنے والے اس کیوٹ سے جنوار کا نام ٹامنڈوہ ہے یہ جنوار زیادہ تر سنٹرل اور ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں ہاس کر کے کھلے میدانوں میں پایا جاتا ہے دوستو آپ کو ان کے بارے میں ایک بات جان کر حیران کی ہوگی کہ ان کے پاس کھانا چبانے کے لیے کوئی بھی دانت نہیں ہوتے یہ کھانا کھانے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور حاصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی ٹھوس کھانا بھی نہیں کھا سکتے اس جنوار کی آنکھیں انتہائی چھوٹی ہوتی ہیں جبکہ اس کے موں میں تقریباً دس انچ لمبی زبان ہوتی ہے دوستو یہ جنوار نیچر وائز کافی فرنلی ہوتے ہیں ان کو اپنا پالتو بنانے کے لیے آپ کو اپنی جیب ڈیلی کرنی پڑے گی کیونکہ کھانے کے معاملے میں یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے ویل دوستو دنیا میں بے شمار لوگ اس کو اپنا فیورٹ پیٹ مانتے ہیں نمبر ٹو پائیثن دوستو آپ بھی نام سن کر چونگے ہوں گے کہ بھلا ایک سام کسی کا پالتو کیسے ہو سکتا ہے لیکن دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس دنیا میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو سامپو سے بے حد پیار کرتے ہیں اور ان کا یہ پیار اس لیول پر چلا جاتا ہے کہ وہ پائیثن جیسے خطرناک سامپ کو اپنے گھروں میں پال لیتے ہیں دوستو پائیثن سامپ کی بھی کچھ اقسام انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں حرانہ کے دوستو کافی ممالک میں پائیثن سامپ کو گھر میں پالنے پر ببندی ہے پھر بھی لوگ اس کو گھر میں پالتے ہیں سچ میں دوستو ایسے شوکر رکھنا ہماکت ہے نمبر ون بیبی ٹائیکر اتنا ہتناک جنوار پال کر آہر کوئی اپنی موت کو کیوں اندعوت دینا چاہے گا لیکن دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ یونیٹس سٹیڈ میں پالتو ٹائیکر کی مجورٹی جنگل میں رینے والے ٹائیکر سے بہت زیادہ ہے ایون کے اب یہ شوک دبئی اور سودیا کے شیحوں میں بھی پایا جاتا ہے اور دنیا میں کئی سیلبرٹ ٹی بی ٹائیکر کو بڑے شوک سے پالتے ہیں حالانے کے ٹائیکر کی دیکھوال کرنا بہت مشکل ہے انہیں پروفیشنل ٹریننگ دینا ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے دکھنے میں یہ بیبی ٹائیکر بہت ہی معصوم اور کیوٹ نظر آتے ہیں ان کو دیکھنے آج کس کا دل ان کو پیار کرنے کو چاہے گا لیکن دوستو ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ یہ جنوار بہت ہی حطرناک ہے موسیقی